سبسکرائب کیجئے ہمارے شبانِ الہدیث چینل کو بل آئیکون کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائف سٹیمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لکھ ومن يضلل فلا هادي لکھ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لکھ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انہو لحقم مثلما انکم تنطقون معزز حضرین اور سامعین ہر قسم کی حمد و سنہ تعریف و توصیف گزرگوی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لئے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے اور درد و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درد و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ و بارک و صلی اللہ ابھی دو چار دن پہلے نے ملک ہندوستان کی دوہزار بیس کی سی ماہی پہلی جی ڈی پی کی ریپورٹ آئی ہے جو تقریباً مائنس چوبیس فیصد ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک طاقتور ممالک کی بھی جی ڈی پی بہت زیادہ گری ہوئی ہے تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ ہتاش نظر آ رہے ہیں پریشان نظر آ رہے ہیں اپنے ملک میں بھی دنیا میں بھی کیا بانے والے وقت میں اور کیا ہوگا کیسے ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کورونا مہاماری کی وجہ سے ہی صرف اپنے ملک میں معیشت تباہ ہوئی ہے بلکہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے سے ہی اپنے ملک کے اندر معیشت ارث و بیوستہ ڈگمگا گئی تھی اور بہت پہلے ہی سے کمزوری کے طرف جا رہی تھی دنیا کے لوگوں کے حساب سے اس میں حکومت کی پالیسیاں اور بہت سارے لوگوں کے غلط فیصلے ذمہ دار ہیں اور ہم مسلمان تو اللہ رب العالمین ہی کو رازق سمجھتے ہیں تو پوری دنیا کی صورتحال کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور بہت سارے کمزور عقیدے والے اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آج کے خدبہ جماع میں تھوڑی سی بات ہوگی مذہب اسلام کے اندر یہ جی ڈی پی کے حیثیت کیا ہے اس کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک عقیدہ دے دیا ہے کہ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے اس میں کسی انسان کا کوئی دخل ذرا سا بھی نہیں یہ عقیدہ اسلام نے دیا اور کتنی مضبوط طریقے سے اس کو پیش کیا اسلام نے ایک طریقے سے دنیا میں جو ایمان سے خالی ہیں وہ جتنے زیادہ پریشان ہیں بہت سارے لوگوں کی بی پی بڑھ گئی ہوگی بہت سارے لوگوں کے لیے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو گیا ہوگا اور بہت سارے لوگ ہتاش ہو کر کہ خودکشی کا راستہ چن رہے ہیں اور چن رہے ہوں گے لیکن مذہب اسلام نے مسلمان کو بلکل فری کر دیا ہے اس معاملے جی ڈی پی معیشت اکنومی مسلمان کو اللہ رب العالمین نے عقیدہ دیا ہے جس میں وہ بلکل فری ہو جائے اس کو بی پی کی شکایت نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے لیے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے دنیا کی ان حالات کو دیکھتے ہوئے نہ ہی اس کو خودکشی کا راستہ چننا چاہیے کیوں اس لیے کی پیارنیوی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی شکل بدلتی رہتی ہے اور ابھی کئے مہنے گزرے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی رہتا ہے وہ چالیس دین پھر چالیس دین پھر چالیس دین کچھ کچھ اس کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ابھی وہ ایک مکمل انسان نہیں بنا ہے اسی بیچ میں اللہ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے ابھی ماں کے پیٹ کے اندر اسی کے پاس بھیجتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے اب وہ ایک انسان بنے گا ماں کے پیٹ سے باہر نکلے گا اور پھر بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کیا کرے گا تو ایک فرشتہ اللہ بھیجتا ہے اور اس فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ چار باتیں یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے ہم سب اس میں تھے ہم سب کے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں چار باتیں لکھ دو چار کلمات لکھ دو اکتب عمالہ یہ اپنی پوری زندگی میں کیا کیا کرے گا سب لکھ دو موڈی جی یوگی جی امیت شاہ جی فلانے جی ڈھکانے جی سب کا لکھا گیا ہے ہم لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں مسلمان بلکل کبھی بھی ایسا فیصلہ لے رہے ہیں وہ ایسا لے رہے ہیں کیسا لے رہے ہیں وہ اللہ نے لکھ دیا تھا فرشتہ بھیج دیا تھا اکتب عمالہ لکھ دو یہ پوری زندگی میں کیا کیا کرے گا وَرِزْقَ کتنا اس کو ملے گا کھالی کھانا رزق نہیں ہوتا ہے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو ملتا ہے بال بچے بیوی کپڑا لتا مکان دکان تیجا سب رزق میں ہیں وَرِزْقَ جو کچھ بھی رزق پائے گا دنیا میں سے جو کچھ بری زندگی میں کب کب پائے گا سب لکھ دو وہ آ جالا اور یہ بھی لکھ دو the end کب ہوگا سب کچھ کرنے کے بعد مرے گا کس دن کہاں پہ کیسے سب لکھ دو اور چوتھی چیز یہ بھی لکھ دو جنت میں جائے گا کی جہنم میں جائے گا وَشَقِيُنَاُسْاِیِدْ یہ بھی لکھ دو تیسمے سے ہم لوگ ابھی جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں رزق مسلمان کو اللہ نے آزاد کر دیا ٹینشن آنا ہی نہیں چاہیے مسلمان کے دماغ میں اللہ نے لکھ دیا تھا جس دن ماں کے پیٹ میں تھے آپ ابھی باہر نہیں آئیتی تب ہی لکھا جا چکا اور اس سے پہلے بھی لکھا جا چکا ایک مستقل ٹاپیک ہے تقدیر پہ پھر اس کے لئے وقت نہیں ہے کہ تقدیر کے کتنے مراحل ہیں اور کیا کیا ہے تمام چیزیں بہرحال تو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے پہلی بات ہو دوسری بات اب اللہ اعلان کرتا ہے دنیا میں آگئے ہیں ہم لوگ صرف انسان نہیں دنیا میں کوئی بھی جاندار ہے کیڑا مکوڑا تک چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل کے جاندار اس سے بھی چھوٹے جو ہماری نگاہوں کے نظر نہیں آ رہے ہیں سب کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَّهِ رِزْقُهَا دنیا میں جو بھی جاندار ہے سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر اللہ نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے آپ اببہ ہیں تو کیا ہو گیا چار بیٹا ہے پانچ بیٹا ہے پانچ بیٹیاں ہیں اس لئے آپ سر ڈاوہ ڈول آپ کا کہا ہے کے لئے بھائی آپ خلاف آئیں گے کسی انسان کے بس کی بات اللہ نے کہا کہ میں ذمہ دار باپ ذمہ دار نہیں بلکل دماغ سے یہ بھی نکال دیجی ہاں اس کی ایک الگ شکل ہے اب یہ نہیں کہ سب باپ لوگ چاندر تان کے سو جائیں کہ بھئی سارٹیفیکٹ مل گئے اللہ نے ذمہ داری لی وہ ایک الگ شکل بھی بات آئے گی اللہ نے کہا کہ دنیا کے سارے چوپائے یا سارے جاندار کی رزق کا رزق اس کی روزی میرے ذمہ اچھا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ تو کہہ دیا ہے کتنی بڑی دنیا ہے کمزور لوگ اپنے دماغ کی حسابت سوچنے لگتے ہیں ارے یہ سب لمبا لمبا چھوڑتے ہیں ہمارے دیش میں بھی دنیا میں بھی سب جتنے بڑے بڑے نیتا سب لمبا لمبا پھیکتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں بے اقوب بناتے ہیں بڑے اچھے اچھے نارے دیتے ہیں تو کچھ کمزور لوگوں کو لگتا ہوگا کر یہ نوزباللہ اللہ بھی لمبا لمبا بول رہا ہے اتنی دنیا بڑی ہے اتنے سارے انسان ہیں اتنی ساری مخلوقات ہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کے جمعہ دار ہیں تو اللہ نے پھر ایک حدیث کے اندر خلاصہ کیا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کا کلیر ہو جائے اس کا دل کیا خلاصہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ظلم میں نہیں کروں گا اب آگے اللہ کیا بولتا ہے کی تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اسے جسے میں ہدایت دوں میں جس کو ہدایت دوں گا وہی گمراہی سے بچ پائے گا لہذا اگر تم کو گمراہی سے بچنا ہے تو ہدایت کس سے مانگ ہوگے اللہ سے مانگ اللہ نے کہا اے دنیا کے لوگو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاوں اللہ کہتا ہے کہ میں جسے کھلاوں گا وہی بھوک سے بچ پائے گا ورنہ کوئی کسی وہ کھلا نہیں سکتا لہذا جب بھوکے ہو تو مجھ سے ہی مانگو کھانا میں دوں گا میں کھلاوں گا تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں گا لہذا مجھ سے ہی لباس مانگو میں پہناؤں گا تم سب گنے گار ہو بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہو اور میں صرف بخشنے والا ہوں سے لہذا گنے گار ہو گئے ہو تو کیا ہو گیا بخشنے مجھ سے مانگو میں ماف کروں گا اللہ رب العلیبی نے اس کے بعد کہا اللہ اپنی شان بتا رہا ہے کہ دنیا کے سارے پہلے کے انسان جتنے آ چکے اور جتنے قیامت تک آئیں گے اور دنیا کے سارے انسان اور جنات مل جائیں اور ان سب کا دل بڑا متقی پرہزگار انسان کا دل بن جائے دنیا کا جو سب سے زیادہ متقی انسان ہو سکتا ہے ہم اس کو کھلے لفظوں میں کہہ دیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسا پوری دنیا کی انسان اور جنات سب کا دل بن جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کچھ بڑھ جاؤں گا میری شان کچھ بڑھ جائے گی میری شان میں تو کوئی اضافہ نہیں کر پاؤ گا پوری دنیا کی انسان جنات سب سے زیادہ بڑے متقی بن کر کے بھی اور دنیا کے سارے انسان اور جنات دنیا کے سب سے کمینہ اور فاسق اور فاجر انسان کی طرح بن جائیں سب لوگ مل کر کے خوب گناہ کریں اللہ کہتا ہے میری شان میں ذرہ برابر فرق نہیں کر پاؤ گا یہ بھی بات ہوگی آگے اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس خزانہ کتنا ہے اللہ کہتا ہے اصل بات یہ ہے مدے کی کہ میرے پاس اتنا زیادہ خزانہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان اور جنات سب لوگ مل کر کے ساری مخلوقات سب مل کر کے مانگے جس کا جو من میں آئے وہ مانگے جتنا من میں آئے اتنا مانگے سب مانگے اور میں دیتا چلا جاؤ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا خزانہ اتنا ہے کہ اس میں سے کتنا کم ہوگا کہ تو اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈوبو کے نکالو تو اس میں پانی کتنا ہو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے تب کہہ گا بھی نہیں آپ کبھی آزمان لیے سمندر میں مجھ جائیے ایک تو سوئی لے کر کے گلاس میں پانی رکھ کر کے پتہ نہیں چلا ہے کتنا پانی اس میں لگا ہے کہ بھیگا ہے بس ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا پانی کہتا ہے کہ کیا سمندر میں کچھ فرق پتا چلے گا آپ کو تو اللہ کہتا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کی اس میں آجاتی ہے اس میں تو آپ کو دیکھتا ہے نا اللہ کہتا ہے اتنی بھی نہیں ہے تو لرب العالمین نے جو کہا ہے کہ پوری دنیا کے جاندار اور چوپائے اور سب کی روزی کی ذمہ داری میری تو اس بات بھی کتنا دم ہیں اللہ کے پاس ہے اچھا اس کے بات دنیا میں تو ایک نمبر دو نمبر بہت ہو رہا ہے جو پاور میں آیا وہ کمزوروں کو دھکیل پکڑ کر کے دبات خواہ کر کے سب برابا میں نیتا لوگ کیا کر رہے ہیں سیاسی پارٹیاں کیا کر رہے ہیں جب تک کرسی پہ بیٹھے ہیں دیکھو خزانہ سب کر لوٹ کر کے کٹھا کر لے رہے ہیں دیش بھکتی کے نام پہ بے کوپ بنا بنا کر کے تو بہت سارے کمزوروں کو لگتا ہے کہ اللہ کے پاس ہے تو لیکن کوئی ہو سکتا ہے دبا لے اللہ کو دینے نہ دے تو اللہ نے اس کا بھی اعلان کر دیا قرآن میں یہ بھی تمہارے دماغ میں نہ رہے اللہ کے پاس ہے تو بہت یہ لیکہ دنیا میں دیکھتا ہے کہ آج ایک آدمی بہت اچھلکوٹ کر رہا تھا پانچ سال کرسی پہ بیٹھا تھا بہت سارے اپنا پورا کھاندہ پورا کمبہ کبیلہ علاقہ پورا سب بھر دیا لا کر کے پورا دیش لوٹ کر کے اور اگلی سارکار آئی اس کو کنگال کر کے جیل بھیج دیا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو بھی کوئی دبا لے گا کوئی جیل بھیج دے گا تو ہاتھ پر باند دے گا نوزباللہ تو اللہ نے کہا قرآن میں ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں اللہ نے یہ سب اسی لئے بولا ہے کہ تاکہ آپ کا عقیدہ کمزور نہ ہو اللہ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے پہلی بات تو ہے کہ اللہ نے الرزق استعمال کیا رازق بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن یہاں پہ اللہ نے الرزق مبالغہ کا سیکھا بہت زیادہ دینے والا رزق والا اس کے پاس کمی بھی نہیں ہے اور وہ بہت دیتا بھی ہے اور اس کے بعد آگے دو بات اللہ نے جوڑ دی بڑا طاقتور اور بڑا مضبوط وہی نہ اس سے چھین سکتا ہے نہ اس کو روک سکتا ہے اچھا اس سلسلے میں ایک بات اور قرآن میں کہی گئی ہے انسان کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لئے مسلمان کے تعلق سے ہمیں بات کر رہے ہیں کہ وَفِ السَّمَاءِ رِسْتُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ اے لوگو آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے بارش اصل ذریعہ اس لئے اشارہ ہے آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور تمہارا عذاب بھی ہے وَمَا تُعَدُونَ اور جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو عذاب اور آگے اللہ کہتا ہے قسم کھا کر کے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ اپنی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ بات کوئی ہلکی فلکی نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں تمہاری روزی کی فراوانی ہیں اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے یہ بات کہیں سے کوئی کمزور نہیں ہے کوئی نہ سمجھے سے اللہ قسم کھا کے کہتا ہے میں اپنا قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اِنَّهُ لَحَقُّن یہ بلکل سچ ہے یقینی ہے اور کتنا سچ ہے مَا أَنَّكُمْ تَنْدِقُونَ بات کرتے ہو تو کبھی لگتا ہے کہ تم گونگے ہو اللہ نے ایسی مثال دی ہے دوسرے کی نہیں کہ پتا نہیں سننے میں آیا نہیں آیا کہ تم جیسے بولتے ہو اور تمہارا بولنا حق اور سچ ہے اس میں تم کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تم بول رہے ہو تو جس طریقے سے اس پہ تمہارا عقیدہ ہے ایسے ہی عقیدہ کرلو اس میں کہ اللہ نے آسمان میں روزی کی فراوانی کر کے رکھی اس سلسلے میں اللہ حرب العالبین نے ایک اور ذریعہ سے سمجھایا انسان میں کہ ذرا سوچو کہ تم خود اپنے آنکھوں کے تجربات کی روشنی میں کہ بہت سارے دنیا میں چوپایا ایسے نہیں ہیں کہ جو اپنی روزی لے کے نہیں ٹہلتے انسان بھی نہیں ٹہلتا ہے ارے جمع کر کے رکھے ہو تو کیا رات میں سو گئے تو صوبہ ایک گلاس پانی بھی نصیب نہیں ہوگا اللہ چاہ لے گا تو کیا کھاؤ گے تم بھائی پرندے چرندے اور یہ کیڑے مکوڑے سب ان کے پاس کچھ ہو نہیں وہ اپنی روزی لے کر کے چلنی رہے ہیں لیکن سب کو مل رہا ہے صوبہ سب نکلے ہیں سورج نکلائے تو یہ انسان فطرت سے ہڑ گیا ہے بارہ بجے تک سوتا رہتا ہے سورج نکلا ہے نکلنا چاہیے تو یہ لوگ نکلے ہیں اور سب اپنا پیڑ بھر کر کے اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں شامل تو اللہ کہتا وَقَعَيَّ مِنْ دَابَّا لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا غور کرو کتنے سارے دنیا میں چوپائے ہیں جاندار ہیں لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا وہ اپنی روزی لے لے کر کے گھوم نہیں رہے کہ کہیں پہ جا رہے ہیں انسانوں کی طرح کوٹلی باندھ کر کے ایسے ہی نیتہ چل پڑے ہیں ہوا میں اڑ چلے ہیں لیکن ان کو روزی مل رہی ہے اللہ یَرْزُقُهَا ان کو کون کھلا رہا ہے بھائی اللہ تو کھلا رہا ہے نا ہاں آپ کودہ سمجھ کر کے گھر میں جھاڑو دے کر کے پھیک دیتے ہو لے جا کے کھانا ہونا کھانے کے بعد نا جانے کس کس مخلوق کی روزی ہے جس تک پہنچا دیتے ہو آپ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ جو انہیں کھلاتا ہے وہی اللہ تمہیں بھی کھلاتا ہے ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے اس سلسلے میں حالانکہ ہماری آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے بار بار تجربہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے ایک مشہور عالم ہے ابراہیم بن ادمع تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا بہت سارے علماء نے اس کو نقل کیا ہے کیا بیان کرتے ہیں کہ کچھ گوشت کے بھونے ہوئے ٹکڑے ان کے سامنے رکھے ہوئے ایک بلی آتی ہے اور ایک ٹکڑا لے کر کے بھاگ جاتی ہے تو اصل میں جو علماء ہوتے ہیں سچے وہ ہر چیز پر غور فکر کرتے ہیں اور اللہ نے غور فکر کرنے کے لئے کہا ہے تو اب ان کے دماغ میں آگے کہ ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے لگ گئے بلی کیا کر رہی ہے تو چپک چپکے دیکھتے رہے تو پتا چلا کہ بلی گوشت کے اس ٹکڑے کو لے کر کے ایک ویران جگہ پہ چلی گئی اور ویران جگہ پہ جا کے ایک سوراہ کے سامنے اس ٹکڑے کو چھوڑ دیا پھر ان کے دل میں آیا بلی نے اس کو اٹھایا اور لا کے یہاں چھوڑ دیا دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد اسی سوراہ سے ایک ساپ نکلتا ہے اور وہ ساپ اندھا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی ہے جس وجہ سے بھی ہو اور پھر وہ گوشت کا ٹکڑا کھینچ کر کے سوراہ میں گوس رہا ہے اس نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے سبحانک اللہ اے اللہ تو پاک ہے جس نے رزق کا ایسا سسٹم اور نظام لاغو کر رکھا ہے کہ دشمن دشمن کو روزی پہنچا رہا ہے یہ واقعہ اس سلسلے میں بہت ہی سبخاموز ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا نظام کیسا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ آپ کھانا کھا کر کے جھاڑو پوچھا کر کے سب کھوڑا کھبار پھیک دیتے ہیں آپ نے اٹھا کے وہ کچڑے والے گاڑھی آ رہی آج کل لے جا کے ڈال دیا وہ گاڑھی پتہ نہیں کہاں لے جا کے ڈال رہی ہے وہاں کس کو کس کو مل رہا آپ کا بچا ہوا کھانا تلرب العالمین روزی کا ذمہ دار ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ رزق کے لئے نکلو تلاش کرو محنت کرو کاہل نہیں بناتا ہے اسلام ہاں دنیا کے لوگ غلط فہمی کہ شکار نہ ہو کہ اسلام نے اتنا عقیدہ مضبوط کر دیا کہ سارے مسلمان خراتے کی نیند سوئیں اللہ نے یہاں پہ مضبوط کر دیا آپ کا ذہن فری رہے اس لئے لیکن اسلام کاہلی کو بالکل پسند نہیں کرتا چنانچہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ زمین تمہارے لائق استعمال بنائی گئی ہے اس میں نکلو چلو فیرو کوشش کرو اور کہاں کہاں روزی پڑی ہوئی حاصل کرو اور اپنی زندگی اپنے علاق چوکے زندگی سب کی زندگی کے فکر کرو اور اس سے بھی زیادہ واضح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے کہا جب نماز پڑ چکو یعنی اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے جو دنیا کے بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ بس مسجد اللہ اللہ ایسا نہیں اسلام پوری زندگی کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر اس لئے کہتا ہے کہ نماز بھی پڑو اللہ کو بھی یاد کرو اور اسی میں لگے نہ رو اس کے بعد کی ذمہ داریاں بھی ادا کرو فیدہ خودیتی صلا فنتشروف اللہ باہر نکلو زمین میں پھیلو ڈھونڈو اللہ نے روزی مختلف جگہوں میں پھیک کر کے رکھا ہے تم سب کے لئے اپنے اپنا حصہ جا کر کے جائز طریقے سے حلال طریقے سے کما کر کے لاؤ اپنے پیٹ میں بھی ڈالو اپنے بال بچے جو ذمہ دار تم بنائے گئے ہو جہاں کے اس کے بھی پیٹ ان کے بھی پیٹ میں ڈالو تو اسلام قاہل نہیں بناتا آپ اس سلسلے میں دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انساری آتے ہیں کچھ مانگنے کے لئے کہ کچھ ہے نہیں بہت پریشانی میں ہے دیجئے سوال کرنے والا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو بس دو چیز ہیں اور یہ سب سچائی ہے کوئی یہ سب تصوراتی اور خیالاتی باتیں نہیں ہیں ایسا تھا دو چیزیں ہیں کہتے ہیں یہ کمبل ہے تھوڑا سا بچھا لیتے ہیں بچھونا بنا کر اسی کو اوڑ لیتے ہیں ایک تو کمبل ہے اور یہ پیالہ ہے جس میں کھانا پانی کے لئے استعمال کرتے ہیں پانیوں نہیں پیتے ہیں اس کے ذریعے سے پیالا ساتھ اور کچھ نہیں بس یہ جسم اللہ نے دیا ہے اور گھر میں اتنا ہی پوری کائنات اتنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا دونوں چیز لیاؤں لیاتے ہیں صحابہ کا مجموعہ ہے تو اس میں اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کون خریدے گا اس کو ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک دینار دوں گا ایک دینار کے بدلے میں لے لوں گا اللہ کے رسول کہتے ہیں اس سے زیادہ کون دے گا دو تین مار آپ پھیتے ہیں ایک آدمی اور کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے دو دینار دوں گا اللہ کے رسول دو دینار لے کر اس کو دے دیتے ہیں اب دو دینار ہو گیا ایک دینار کہتے ہیں کہ اس کو جا کر کھانا پانی خرید کے گھر میں لاؤ جو مانگنے آئے ہو بھوکے ہو کھانا چاہیئے تو جاؤ ایک دینار کا کھانا پانی گلہ لا کر کے گھر میں کھاؤ پیو اور ایک دینار کی ایک کلہاڑی لے آؤ وہ کلہاڑی لے آتا ہے اللہ کے رسول خود اپنی طرف سے ایک لکڑی اس میں ٹھکٹا کے بنا دیتے ہیں بڑیاں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر کے اب لکڑیاں جمع کرو پھاڑو اور بیچو اور پندرہ دن آنا نہیں ہے مارے پاس اب تم سمجھو چلے گئے بھے وہ پندرہ دن کے بعد آب آئے پندرہ دن کے بعد آئے تو دس دینار کما چکے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا اس سے اسلام قاہل نہیں بناتا اور رہنمائی بھی کرتا ہے کہ کوشش کرو محنت کرو لیکن ضرورت پڑھنے پر مانگنا بھی اسلام میں ہے مانگ کے بھی کھاؤ یہ بھی ایک راستہ ہے تو اس سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تیرے حق میں بہتر ہے اس سے کی تو قیامت کے دن آئے اور تیرے اوپر ایک نشانی لگی ہو یہو مانگنے والے پہ نشانی لگے گی مانگنے والی کی فقیری کی نشانی تیرے اوپر لگی ہوئی اور پیشانی پہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس طرح محنت کر کے کھاؤ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مانگنا صرف تین لوگوں کے لئے جائز ہے اور وہ تین لوگ کون ہیں الا لذی فقر ایسا فقیر موقع جو بالکل پریشان ہو گیا ہو کوئی راستہ نہ سوج رہا ہے اس کے پاس ہاں زمین میں لوٹنے پوٹنے کے لئے مجبور ہو گیا یعنی بہت زیادہ جو فقیر ہو گیا ہو تب وقت تو تو حالات تو بدلتے رہتے ہیں اور کبھی دکت تھوڑی بہت آتی رہتی ہے واقعی ایک آدمی اب کچھ راستہ نہیں سوج رہا ہے اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں ایسے فقیر کے لئے مانگنا جائز اولیدی غربین مفضے ایسا کرزدار اچھا بھلا تھا سب تھا کاروبار میں فز گیا کچھ ہو گیا بہت بڑے قرضے میں آ گیا نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں سوج رہا ہے وہ قرضے میں ڈوب گیا ہو اٹھنا پا رہا ہو راستہ نہ سوج رہا ہو وہ بھی مانگے اور اپنا قرض ادا کرے او لزی دمین موجے یا ایسا خون جس کے ذمہ ہو قتل کسی بھی شکل میں ہو گیا ہو دیت لاغو ہو گئی اس کے اوپر خون بہا دا کرنا ہو اور اس کے لئے اس کو بس پیسہ نہ ہو تو وہ خون بہا دا کرنے کے لئے مانگ کر کے آدھا کرے یہ تو ایک تصویر ہو گئی اسلام کی اب آگے دیکھیں کہ اسلام آگے کیا کہتا ہے آج کے حالات کے لئے یہ چیز بہت ضروری ہے جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھایا بھئی معیشت کمزور ہو گئی ہے جی ڈی پی گر گئی ہے تو اب آگے کیا ہوگا تو ابھی بہت اتھل پتل ہونے والا ہے ابھی بہت دکت ہونے والی ہے ہونے دو بھائی ہمیں اور آپ کو ایک بات جھنجوڑ رہا ہے کہ فطرت کے مطابق چلنا شروع کر دو تو فطرت کے مطابق چلنے کا کیا طریقہ ہے حضرت عبداللہ بن شقیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدوت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت پڑھ رہا ہے سورہ الحاکمت کاسر تو اس میں یہی دنیا کی لالاچ اور دولت اور چمک اور دمک ان سب میں انسان غرق ہوتا ہے اسی کا ذکر ہے یہ تباہی کے راستے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ایک طریقے سے اس کی تشریح الحاکمت کاسر کی تشریح ہو رہی ہے یہ قول ابن آدم مالی مالی انسان کہتا ہے یہ میرا مال وہ میرا مال وہ بینک بیلنس وہ بنگلہ وہ گاڑی وہ فلانے وہ ٹھگانے انسان یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ سب میرا ہے اور اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں لیکن اے انسان تمہارا مال کونسا ہے معلوم نہیں سے صرف وہ جو تم نے کھا لیا اور پچا لیا اور جو پہن لیا اور پرانہ کر دیا اب تو لوگ پرانہ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ بھی مال پرانہ نہیں ہو پا رہا ہے چار دن پہننے کے بعد اٹھا کے پھیک دیا جرہ سا ہی دھر و دھر ہوا پیونت کا تو جمانہ ختم ہی ہو گیا اور لبستہ فعبلائت پہن کر کے پرانہ کر دیا میں نیا کپڑا میں ایک عید میں پہنا تھا تو اب کبھی دوبارہ نہیں پہن سکتے ایک شادی میں پہنا دوسری پارٹی میں نہیں پہن سکتے اسی طریقے سے او تصدق تف امزہی ہاں صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا بس یہی تین ہے مال تمہارا اور کچھ نہیں ہو جس دن ساس ختم ہوئی روح نکلی سب دوسرے کا ہو جائے تو اسلام خنات پسندی کی طرف ہمیں اور آپ کو ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بس زندگی گزار لوگ زیادہ دھان دولت اور یہ سب کے ہاں حلال طریقے سے نیت اچھی کر کے خوب کماؤ غریبوں کی مدد کرنے کے لئے فقیروں بے سہارہ لوگوں کا سہارہ بننے کے لئے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لئے آج اگر اللہ رب العالیبین کا جی پورا سسٹم اسلام کے اندر دیا گیا ہے زکاة کا بھی معاملہ ہے اس میں آپ اگر دنیا میں دیکھے تو کون سی جی ڈی پی گر گئی بھائی کیا دنیا میں دولت کم ہو گئی ہے اللہ کا خزانہ کم پڑ گیا ہے ہاں 138 کروڑ لوگ بھارت میں رہتے ہیں انڈیا میں اور مٹھی کے چند آدمی کے پاس 90 فیصد دولت موجود ہے مطلب کیا ہو بھائی اب وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں تالہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں اگر یہ سب کے سب مسلمان نہ ہو جانے دیجئے اسلام کی اس قانون پر حمل کر لیں کہ دھائی فیصد نکال دیں گریبوں کے لئے تو جی ڈی پی گرنے سے کوئی فرق پڑے گا کوئی مرے گا تو تماہی کے گھڑے ہم نے خود اپنے سامنے گھڑا خودہ ہیں اور اس کے بعد پریشان ہو رہے ہیں یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ جی ڈی پی جی پی کچھ نہیں ہوئی ہے اللہ رب العالمین کا نظام بلکل صحیح ہے لیکن انسان ظالم ہو گیا ہے اللہ ظالم ہرگز نہیں ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے یہ دنیا کا اللہ رب العالمین نے قاعدہ قانون بنایا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کیسا لگ رہا تھا بہت سارے کمزور لوگوں کو مسلمانوں کو بھی کہ لگتا ہے کہ موڈی جی یوگی جی امیت شاہ جی یہ پھلانے یہ سب پتہ نہیں کیا کٹ ڈالیں گے ارے یہ اپنی فکر کریں یہ پھلانے کا کیا کریں گے یہ اپنی فکر کریں یہ کیا چاہ رہے تھے اور اللہ نے کیا کر دیا مسلمانوں کو باہر نکال کے پھک دیں گے تو ان کو کیا کر دیں وہ کر دیں گے روے تم اپنی فکر کرو اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں تو ساری چابیاں ہیں اب صرف ہمارا ملک ہی نہیں پوری دنیا ڈاماڈول ہو رہی ہے اب تم کس کو نکال ہوگے تم اپنی فکر کرو تم کو کون روکے گا اللہ رب العالمین کے عذاب سے کون تم کو بچائے گا تم اپنی فکر کرو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بلکل پریشان نہیں ہونا چاہیے موت حیات کا مالک صرف اللہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رزق کا مالک صرف اللہ یہ اپنے ملک میں جی ڈی پی کیا ہو گئی ہے دنیا میں کیا ہو گئی ہے کاروبار کا کیا روکھ رہا ہے آپ انصاف پسند بنیے اسلام پسند بنیے اور مسلمان ہیں تو سچے مسلمان بنیے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور دنیا کو بھی اگر امن و سکن چاہیے تو ان کو بھی اسلام کی ان قائدت کو اپنا لینا چاہیے وہ اسلام کو فالو کریں یا نہ کریں تب ہی جا کر کے دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ رب العالمین جب ذمہ دار ہے اس نے ڈال رکھا ہوئی تو کہا ظالم انسان ہے اور دوش اللہ کو حمدے بیٹھ بیٹھ کر کے کہ ساری دولت کچھ لوگ اپنے ہیں انڈر میں کر لیے ہیں اس کے بعد سب کو غلام بنا کر کے جیسا چاہتے ہیں چلاتے ہیں تو سب کو تو ایک دن اپنا انجام بھگتنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رزق حلال عطا فرمائے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب کبھی بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو ایمان پر اور توحید پر ہمیں موت نصیب ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں نیچے والے ویڈیو کو بھی دیکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں اولم یروں الى الطير فوقهم صاغ غافات ویقبضن ما يمسکهن الا راحت